آپ کراچی میں پریس کانفن سے اس وقت خطاب فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات و حواتین ملک کے حالات اس قدر ایکسپلوسیو اور دھماکہ خیز صورت اختیار کر چکے ہیں کہ ہر لمحے آدمی کو چوکن نہ رہنا پڑتا ہے کہ کب کوئی نئی خبر سننے کو ملے ویسے تو ایک طرف چیف جسٹس آف پاکستان نے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایک طرف تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اناروں کے حوالے سے اپنے فیصلے پر عمل درامت کی آخری حض بیان کر دی ہے اور ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ فلاں تاریخ تک دس جنوری تک فیصلے پر عمل درامت ہو جانا چاہیے لیکن آثار اور قرائن یہ بتاتے ہیں کہ زمین جمبت نجمبت گل محمد زرداری صاحب کا پرنالہ وہی گر رہا ہے جہاں آج سے پہلے گر رہا تھا اور جس طرح پچھلے فیصلوں کی انہوں نے حکم ادولی کی تھی محسوس ہوتا ہے کہ اس ڈیڈ لائن کے باوجود بھی وہ کسی پیشرفت کے لیے اور جمہوری ہونے کے ناتے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ظاہر ہے کہ جمہوریت کا راگ علاپنا آسان ہے لیکن پارلیمنٹ کی متفقہ قراردادوں پر عمل کرنا سپریم کورٹ کے ججمنٹس پر فیصلوں پر عمل درامت کرنا اے پی سی بلانے کے بعد اس کی متفقہ قراردادوں پر عمل کرنا اور پیشرفت کرنا یہ اس حکومت نے نہیں سیکھا ہے ہاتھی کے دات کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں کہنے کے لیے جمہوریت ہے برتنے کے لیے اپنی ذاتی رائے اور انہ ہے کہ جس پر عمل پورا اس لیے ایک طرف تو یہ منظر نامہ ہیں اور لوگ منتظر ہیں کہ اب آرڈر نہیں آئے گا بلکہ فیصلر سنایا جائے گا عمل درامت کی بات کی جائے گی جو چیف جسٹس کے الفاظ ہیں ہم بھی منتظر ہیں کہ دیکھیں کیا چیز ایسی آتی ہے جو عمل درامت کی تعریف میں آتی ہیں اور یہ بات ہم بھی کافی عرصے سے کہتے چلے آئے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے فیصلوں پر عمل درامت کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے اور حکومت کی منمانیاں جو ہیں اس پر کوئی قدغن اور رکاوٹ اس کے لیے کچھ چیز بن سکے لیکن ایک بڑا اہم مسئلہ اس وقت سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا ہے اور وہ گیس اور بجلی کے حوالے سے اس کی قیمتوں میں اضافہ اور اس کے مقدار میں کمی اس کی سپلائی میں کمی کا مسئلہ ہے اور تنگ آمد بجنگ آمد کے مزدہاک لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور کسی ایک شہر کے اندر نہیں ملک کے تمام بڑے شہروں کے اندر ہنگامیں اور فساد اور فتنے کی ثورت پیدا ہو گئی ہیں بجا طور پر حکومت کو اس کا مضبط نوٹس لینا چاہے گی اس لیے کہ یہ اگر انارکی کی صورت اختیار کر جائیں گے تو جسٹیفائیڈ لوگ ہیں ان کا حق ہے جو وہ مانگ رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جس کا وہ اضالہ چاہتے ہیں یعنی مہنگائی کے حوالے سے بھی اور ناپید ہونے کے حوالے سے بھی کہ گیس بھی اور پیٹرول بھی اور باقی تمام چیزیں بھی ناپید ہو رہی ہیں یعنی ابھی تک حکومت کی طرف سے انرجی کے حوالے سے کوئی ایسی ٹھوس چیز سامنے نہیں آ سکی ہے جو یہ بتائے کہ ان کی کوئی انرجی پالیسی ایس سچ ہے اور جو شارٹ فال ہے مختلف دائروں کے اندر اس کو میٹ کرنے کے لیے کوئی سٹیپس لیے جا رہے ہیں زبانی کلامی کہتے ہیں ایران سے معاہدہ ہم نے کر لیا ہے دوسرے سے کر لیا ہے حالانکہ ایران جو کچھ مدد کر سکتا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے اور بڑے پیمانے پر ہمیں اس الجن سے نجات دلا سکتا ہے سینٹرل ایشیا کی ریاستوں سے بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے لیکن حکومت اور اس کے کرتا دھرتا لوگ اس پاملے میں قطن غیر سنجیدہ ہیں اور محض بیانبازی سے لوگوں کے دکھوں کا مدعوی کرنا چاہتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں بپھرے ہوئے لوگ غصے اور جنیلاہت کا اشتیال کا شکار لوگ جب سوکوں پر کچھ دن رہتے ہیں تو پھر معاشرے تیونس بن جاتے ہیں مصر بن جاتے ہیں مصر میں اور تیونس میں اس کے باوجود کچھ لائن آرڈر برخار رہا لیکن لیبیا کی مثال تو اس سے بہت آگے کی ہے اس میں تو کوئی لائن آرڈر نہیں رہ سکا تھا جب وہ رد امن کا شکار لوگ اور جن کو اشتیال دلائے گیا تھا وہ سوکوں پر جمع ہو جائے تو میں اپنی حکومت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ نوشتہ دیوار پڑھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا جو کچھ وہ 18 کروڑ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا اگر ایک فیصد بھی ان کے ساتھ ہو جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ملک کے لیے بہت سے خطرات اور خدشات بھی سر کھول کر کھڑے ہوئے ہیں لیکن پھر ملک کے اندر کسی قانون کی بانہ دستے کی بات نہیں کی جا سکے گی اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ کسی خونی انقلاب سے بچنے کے لیے اور کسی افرہ تفری اور انارکی اور ڈس آرگنائزیشن اور انڈسپلن سے بچنے کے لیے اور فیل حقیقت بپھرے ہوئے لوگوں کو کسی تشفی کی طرف لانے کے لیے حکومت مطالبات کے حوالے سے اپنی پالیسی بدلے انرجی کرائیسس کو دور کرنے کے لیے تمام پارٹیوں کو پورے ملک کے عوام کو اعتماد میں لے اور اعتماد میں لینے کا اے پی سی کے حوالے سے جو پچھلے تجربے تف تجربے ہوئے ہیں ان کو نہ دور آئے بلکہ فیل حقیقت کنسنسس ریزولویشنز پر اور ان کی ریکمینڈیشنز پر عمل کرنے کی کوشش کرے تیسرا مسئلہ طالبان کا ہے امریکہ نے طالبان سے مذاکرات شروع کیے ہوئے ہیں یہ اور بات ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کا عنوان ہے کبھی تردید ہوتی ہے کبھی تصدیق ہوتی ہے لیکن اب قطر کے اندر جو طالبان نے اپنا مرکز تردیب دیا ہے اس حوالے سے یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ آ چکی ہے اور قدر رسورسوں لوگ ہیں جن کی طرف سے آئی ہے کہ مذاکرات کی میز وہاں پر بج گئی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو اور ہماری فوج کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے امریکہ کی دھمکیاں یقیدر بھمکیوں بھبکیوں کے باوجود جو پاکستان کی طالبان ہیں اور اس سے ملتے جلدے اناثر ہیں ان سے مذاکرات کا ڈول ڈالنا چاہیے جلگے کی سیاست کرنی چاہیے اور فیلحقیقت ایکسچینج آف نورس کے ذریعے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو رفع کرنا چاہیے میں یہ بات پہلے کئی بار ارز کر چکا ہوں آج پھر دور آنا چاہتا ہوں ہم نے اے پی سی میں بھی یہ بات کہی تھی اور ریزولوشن کے اندر اس کو انکورپریٹ بھی کر لیا گیا تھا کہ ملک کے اندر سب سے بڑا دہشت گردوں کا یا سو کارڈ دہشت گردوں کا گروپ وہ ہے کہ جو ہماری افغان پالیسی سے ڈیفر کرتے ہیں اس کو انٹی پاکستان اور پرو امریکہ پالیسی سمجھتے ہیں لہذا یہ فوج کا اور بدرج اولا حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں سے نیگوشیٹ کیا جائے نیگوشیٹ کیا جائے مذاکرات کی مید بچھائی جائے اور ان کو ون بیک کرنے کے لیے آگے کی طرح بڑھا جائے اور اس کے لیے ناہذیر ہے کہ امریکہ سے ایک ڈسٹنس پیدا کرنے ڈس انگیج کرنے کے لفظ زیادہ صحیح ہے امریکہ کے ساتھ ڈس انگیج ہونے کے لیے ایک نیا روڈ بیپ بنایا جائے اسی کو فارن پالیسی ہم کہیں گے یعنی فارن پالیسی کا جو ریویزٹ کرنے کا ریوائز کرنے کا پارلیمنٹ کی قرارداد بار بار کہتی رہی ہے اس کو ریویزٹ کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ امریکہ سے ڈس انگیج ہونے کے لیے ایک روڈ بیپ بنایا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو کنفرنڈ کیا جائے اس کا مطلب وہی ہے کہ فارن پالیسی کو ریویو کرنے کے نتیجے میں اس کو پرو پاکستان بنایا جائے اس وقت ہماری پوری فارن پالیسی پرو امریکہ ہے اور عملاً یہ پالیسی جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے بلکہ امریکہ کی دستنگر فارن پالیسی ہے یہ بالکل گولڈن چانس بلا ہے ہماری حکومت کو اور فوج کو ملیٹری آپریشن کو ختم کرنے کے لیے طالبان سے مذاقرات کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ پوری فارن پالیسی کو ریوائز کرنے کے لیے اور اسی کے نتیجے میں بلاخر وار آف ٹیرر سے اپنے آپ کو صحیح سالم نکال لینے کے لیے اگر پہلے کسی کو یہ نہیں معلوم تھا تو آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ وار آف ٹیرر ہماری جنگ کبھی بھی نہیں تھی یہ فرم دے ڈے ون امریکنز کی جنگ تھی انہوں نے جنگ میں ہم کو چلایا ہے اور اس کے اندر بھسم کیا ہے ہمیں اس جنگ سے دسپردار ہو جانا چاہیے یہ ہمارے اوبجیکٹیوز کو ٹارگٹس کو پرائیورٹیز کو لک آفٹر کرنے والی جنگ نہیں ہے بلکہ عملا ہمیں ایک ایسی جنگ میں دھکیل دینے والی جنگ ہے جس میں ہم نے امریکہ کو رہداری بھی دی ہے لوجسٹک سپورٹ بھی دی ہے اور چیک پوسٹوں پر ہمارے حملے بھی جاری ہیں جی ایس کیو پر بھی حملے جاری ہیں مہران بیس پر بھی حملے جاری ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ امریکن دوستی میں ہی سارے کام کیا کرتے ہیں لہذا یہ ایشو وقت کے ساتھ ایک برننگ ایشو کی حصیت اختیار کر گیا ہے اور نا اور نیور کی صورت بھی موجود ہے کہ ابھی اس کو اگر اٹینڈ نہ کیا گیا تو بہت گزرنے کے ساتھ پلوں کی نیچے سے پانی بہت بھی جائے گا پھر اس کو اٹینڈ کرنا مشکل ہی نہیں کم او بیش impossible یہ نام امکن ہونے لگے گا آخری بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر یہ مطالبہ زور پکڑ گیا ہے کہ حکومت انتخابات کا اعلان کرے ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے ساڑھے دین پونے چار سال میں پیپلز پارٹی نے اپنے ہم نواوں کے ساتھ جو ڈیلیور کیا ہے وہ صفر کے معنی دے بگ زیرو جو ڈیلیور کیا اس لیے ان سے اب یہ توقع رکھنا کہ وہ اگلے ایک سال میں شاید دکھوں کا مداوہ کر لیں گے روٹی کپڑا وکان فراہم کر دیں گے مہنگائی کو ختم کر دیں گے یا اس کی طرف ختم کرنے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے یا بے روزگاری کا صدباب کر دیں گے یا لاقانونیت کا علاج کر دیں گے یہ توقع ان سے رکھنا بتو سے تجھ کو امید رکھنے کے مترادف ہے اس لیے یہ پیپلز پارٹی کو اپنی سیاسی حدکار پر قرار رکھنے اور اپنی عزت بچانے کا بھی واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ الیکشنز کا اعلان کرے اور لوگوں کا اعتماد اثر نوح حاصل کرے اگر لوگ ان کو اعتماد دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں نئی پالیسیاں بروئے کار رہے ہیں یہ چند باتیں تھیں جو آپ سے عرض کرنی تھی بہت بہت شکریہ ایم اے نے پہلے بھی لوگوں کی توقعات کو پورا کیا ہے اور ایک اچھی گوڈ گورننس کا مدائرہ کیا ہے اس کی بجا طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم اے میں کو اسی طریقے سے باہل ہونا چاہیے اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں اس پر بھی ہم نے بات کی آپس میں اس سے پہلے دیگر کمپورننٹ پارٹی سے بھی بات ہوتی رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مضبط سمت کے اندر ایک پیشرف تو جاری ہے لیکن ناغذیر ہے کہ تباہم پارٹیاں اس کا ادراک اور اس کا احساس کریں اور اس کے نتیجے میں جو انہیں جسے کہتے ہیں to mend defenses جتنے انہیں اپنے اصلاح کے دروت ہو وہ بھی بروئے کار لائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تو ظاہر ہے کہ پارٹیاں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کوئی فارمل اس کی شکل اتحاد کی نہیں ماشاءاللہ بھی کہنا ماشاءاللہ بھی ایک دن پہلے لوگ یہی بات کر رہے تھے جواب کر رہے ہیں اور تیونس پہ بھی لوگ ایک شخص کی خودکشی پہ ہی اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ یہی سے شروع ہوا ہے یہی سے ختم ہو جائے گا جب اگلے دن وہ تبدیلی آئی ہے تیونس میں اور مصر میں اور لیبیا میں یا یمن میں جہانے جا رہی ہے تو اس سے چوبیس گھنٹے پہلے ایسی پر سکون حالات تھے میں پر اس کانفرنس سے خطاب کر رہا تھا آپ سوال کر رہے تھے یعنی یہی مندر نامہ تھا اور انقلاب دستک دے کے ہٹو بچو کر کے اطلاع دے کے ٹیلی فون کال کر کے ایس ایم ایس کر کے نہیں آیا کرتا انقلاب اسی طریقے سے آتا ہے جیسا تیونس میں اور مصر میں آیا ہے اور میں تو یہ بات درات زیادہ تسلسل سے کہہ رہا ہوں کہ انتخاب سے پہلے مجھے تو انقلاب بھی آتا نظر آتا اور میرے نزدیک انقلاب کے نتیجے ہی میں فیر الیکشنز ہو سکتے ہیں اور چوروں لٹینوں سے نجات مل سکتی ہے ورنہ تو جن کی جیبوں کے اندر ڈالرز پڑے ہوئے ہیں کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر کے اندر دولت ان کی بکھری ہوئی ہے ورنہ تو وہ الیکشنز کو اپنا مل جا اور محبت سمجھتے ہیں